اسلام علیکم میں ہوں محمد حریز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی پی ایس نیو بکنوائل آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسٹ موڈیول 5 کو شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا فائنلی انتظار ختم ہوا تین سے ساڑھے تین مہینے کا انتظار تھا آج کل آج کل کرتے یہ موڈیول کافی دیر سے شروع ہوا ہے تو آج ہم ایسٹ موڈیول 5 کے یونیو نمبر 1 کو سولو کریں گے آل ایکٹیوٹیز کو اور قویز کو تو ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر ٹیپ کر لیں میں انشاءاللہ تالہ یونیو نمبر 6 تک ہر طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کروں گا تو ہم آج کی اس ویڈیو میں صرف ایکٹیوٹیز کو سول کریں گے میں پیڈی ایف فائلز یا ویڈیوز کو جس آپ کے سامنے اوپن کروں گا لیکن سکپ کر دوں گا ان کو آپ کے سامنے ڈسکس نہیں کروں گا جو میرے پرانے سبسکرائبز ہیں ویڈیوز ہیں ان کو معلوم ہے کہ میں اپنی ویڈیو میں صرف ایکٹیوٹیز کو سول کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک یا دو دن کے وقفے کے اندر میں ایک آور ویو یا سمری ویڈیوز کو اپلوڈ کرتا ہوں یونیو نمبر 1 سے لے کر یونیو نمبر 6 تک ہر یونیو نمبر کی ویڈیو کی شکل میں میں ایک سمری یا ایک آور ویو کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو انڈرسٹیننگ ہو جاتی ہے کہ آپ نے اسی یونیوٹ کے اندر کیا سکھاتا تو اس لیے ہم جو ہے اپنے وقت کو بچانے کے لیے جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو جسٹ اپنی اس ویڈیو میں سول کریں گے تو یہ ہمارے پاس فرسٹ ایک ویڈیو تھی جس کو میں آپ کے سامنے ایکسپلین نہیں کروں گا اور اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ ہم اپنی سمری ویڈیو میں اوور ویو کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو ہمارا آج کا یونیوٹ نمبر ون اس کے کچھ کی پرنسپلز ہیں کچھ انٹرڈکشن ہیں ان سارے پوائنٹس کو ہم سکپ کرتے ہوئے ہاں آپ اپنے طور پر ان کو جو ہے ڈسکس کر سکتے ہیں ریڈنگ کر سکتے ہیں ایکٹیوٹیز کو سول کرنے سے پہلے لیکن میں ان کو سکپ کر رہا ہوں اور اپنی ایکٹیوٹیز کی طرف موف کروں گا تو ہمارے پاس سب سے پہلے ایکٹیوٹی ہے سیلف ایسیمنٹ چیک لیسٹ تو ہمیشہ کی طرح اس ایکٹیوٹی کے اندر ہم نے اپنا اپنی اپنی ان شو کرنا ہوتا ہے لیکن اس یونیوٹ ون کے اندر میں نے بہت سے بگز کو بھی نوٹ کیا ہے جیسے کہ پہلے ایکٹیوٹی کے اندر میں نے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوں گا صرف وان وان کو سیلیکٹ کیا ہے اس سے پہلے میں نے honestly جو میرے اپنے opinion تھے 3, 4 یا 5 میں نے یہ number دیئے لیکن اس activity میں اس کو جو ہے grading کو as a آپ سمجھ لیں کہ note graded یا incorrect میں count کیا گیا تو اس وقت میں نے مجبوراً تمام points کو one as a right answer select کیا تو آپ بھی اس کو one ہی select کریں کیونکہ اور کوئی option آپ select کریں گے تو یہ incorrect میں چلا جائے گا اگے ہمارے پاس ایک PDF file ہے اس کو میں آپ کے سامنے open کروں گا اور اس کو ہی reading نہیں کروں گا وجہ صرف یہی ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی نہ ہو جائے boring نہ ہو جائے ان PDF files کو ویڈیوز کو اور important activities کو ہم ایک separate summary کی جو ویڈیو ہوگی overview کی ویڈیو ہوگی اس کے اندر discuss کریں گے تو ہمارے پاس next activity کے اندر what is the main focus of یہ ہمارے پاس ایک question ہے جس کو میں نے کیونکہ میں voice over کر رہا ہوں آپ نے اس کا answer جو ہے match کر کے count کر لینا ہے تو میں voice over کروں گا ہمارے پاس activities آتی جائیں گی میں ویڈیو کو pass کر دیتا ہوں سوچنے کا time آپ کے سامنے show نہیں ہوتا ہے تو اس میں reading کا جو option تھا وہ آپ نے select کرنا ہے تو میں ویڈیو کو روکنے کے بعد صحیح answer پر tap کرتا ہوں اور پھر tap کرنے کے بعد دوبارہ سے recording on کر دیتا ہوں اس وجہ سے آپ کو لگے گا کہ شاید میں نے ہر activity کو seconds میں solve کیا لیکن ایسا نہیں ہے question number one ہے which skills do you expect to see learners using in the video select one or more of the skills below اس کے اندر ہم چاروں کی چاروں جو skills ہیں ان کو ہم select کر لیں گے submit کرنے کے بعد wait کریں گے اپنے grades کے appear ہونے کا تو آپ اس کو جب بھی کسی activity کو solve کرنے لگیں تو آپ اس کو ایک بار read لازمی کریں تاکہ آپ کے unconscious mind کے اندر اس کا ایک خاکہ بن جائے اور اگر مزید آپ بہتر learning چاہتے ہیں تو جب میں overview کی ویڈیو upload کروں گا آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو پورے طرح سے clear ہو جائے کہ آپ نے unit mind کے اندر کیا سکھا اب وہ کہہ رہا ہے کہ watch again جب اس نے watch again ہم سے بولا ہے تو ہم اپنی جو writing کا option ہے اس کو tick نہیں کریں گے باقی کے تین options اور آخر میں critical thinking کا option اس کو ہم tick کر کے submit کر دیں گے تو اگر آپ ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے یا جو pdf files میں ابھی skip کر رہا ہوں اس کو read نہیں کریں گے تو آپ ان activities کو understand نہیں کر سکتے solve نہیں کر سکتے تو ان کو read کرنا لازمی ہے تو اس لئے میں آپ کے سامنے ان activities کو solve کر رہا ہوں اس ساتھ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے بعد میں میری overview کی ویڈیو کو دیکھ لینا ہے یا اگر آپ خود ایسا کر سکتے ہیں تو one by one آپ ہر pdf file کو ویڈیو کو اپنے طور پر لازمی دیکھیں تاکہ یہ جو training کا مقصد ہے یہ رائے گا نہ جائے اس سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھ پائیں تو ہمارے پاس again book کا ایک page ہے جس کو میں اپنی overview کی ویڈیو میں discuss کروں گا ابھی میں جلدی سے اپنی next activity کی طرف book کرتا ہوں تاکہ ہماری ویڈیو جا ہے وہ زیادہ لمبی نہ ہو loading کے بعد ہمارا next activity کا جو first question ہے وہ show ہو چکا ہے what was the aim of stage 1 تو اس کے اندر ہمارے پاس جو stage 1 تھی ہم نے ابھی pdf file کو skip کیا تو کیا اس کا aim تھا اس کے اندر ہمارے پاس تین option ہے تو ہم نے two pre-teach last option کو select کر لینا ہے what skills did the learners practice in stage to listening, speaking یا reading تین stages ہیں تین ہمارے پاس options ہیں اس کے اندر ہم جو option number a ہے listening کا اس کو select کریں گے اور next پر tap کر دیں گے question number 3 ہے تو speaking skills کی practice کون سی stage کے اندر ہوئی تھی مارے پاس چار option ہے ہم option number a میں جو 4 ہے اس کو select کر لیں گے میرے پاس جو ترتیب ہے وہ آپ کے پاس شفل ہو سکتی ہے آپ نے اس شفلنگ کو دیکھ لینا ہے تو reading skills کی بات ہو رہی ہے تو option number c یعنی کہ 3 کو ہم as a right answer select کر لیں گے تو آپ نے شفلنگ کو چیک کر لینا ہے میرے پاس جو option a پر ہے وہ آپ کے پاس c پر شوف ہو سکتا ہے question number 5 ہے why did the teachers ask the learners to draw a picture from the story کیوں وہ story سے picture draw کرنے کو کہتا ہے option number b کو ہم select کریں گے اور next پر tap کرنے کے بعد ہم submit all اور finish پر click کر دیں گے تو loading ہمارے پاس جاری ہے 2 minute 16 second مجھے لگے اس activity کو solve کرنے میں 5 out of 5 upgrades check out کر سکتے ہیں back پر جانے کے بعد ہم جلدی سے اپنی next activity کو solve کریں گے ہو سکتا ہے آپ کو میرے background پر تھوڑا سا fan کا پنکھے کا شور سنائی دے رہا ہو لیکن گرمی بہت زیادہ ہے میں اس کو switch off نہیں کر سکا تو جلدی سے ہم اپنی next activity کتاب move کرتے ہیں how up front do you teach integrated skills lessons تو اس کے اندر آپ نے options کو select کرنا ہے میں نے ویڈیو کو پاس کرنے کے بعد سارے جو statements تھے جو ساری statements اندھ کو read out کر لیا تھا تو میں نے سب کے سب کے اوپر tick کر دیا تو loading کے بعد دیکھتے ہیں میرے پاس کونسا grade appear ہوتا ہے تو یہ up check out کر سکتے ہیں your answer is correct یعنی کہ اس کے لئے grading نہیں تھی just a simple statement تھی تو ہم back پر جانے کے بعد جلدی سے اپنی next activity کو move کریں گے تو اس کے لئے میرے پاس ایک pdf file ہے pdf file کو میں open کروں گا تاکہ ہماری جو sequence بعد کونسی چیز آئے گی یہ تطیب ہم قائم رکھنے کے لئے ہر activity کو open کریں گے لیکن اگر pdf file یا ویڈیو ہوگی تو ہم اس کو discuss نہیں کریں گے اپنی ویڈیو کی length کو چھوٹا رکھنے کے لئے تو next activity میں ہمارے پاس question number 1 ہے reading lesson learners read a text aloud special days in Pakistan they answer coimprehension questions about the text which additional skills activity integrates better into the lesson تو option number b کو ہم select کر لیں گے میں پوری statement کو آپ کے سامنے read نہیں کروں گا otherwise ویڈیو بہت lengthy ہو جائے گی میں نے ویڈیو کو pass کرنے کے بعد statement کو read کر لیا ہے آپ بھی ہر statement کو read کریں جو ہمارے پاس mcq اس کے اندر دو options ہیں ان کو read کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ write answer کو ویڈیو سے match کر کے تو select کر لیں ہمارے پاس اس کے اندر دو option ہے statement کو آپ نے read کر لینا اس کے اندر comprehension oral communication کی بات ہو رہی ہے جس کے اندر ہم نے ورپس کی دشاند ہی کرنی ہے تو option number a کو select کر لیں گے question number 3 ہمارے پاس writing lesson learners write a description of a special meal they enjoyed which additional skill activity integrates better into this lesson after the writing تو اس کے اندر کون سی additional activity ہوگی تو ہمارے option option number b ہے کہ وہ اپنے partner کو اپنے کھانے کے بارے میں بتائیں جو انہوں نے پسند کیا question number 4 ہے reading and critical thinking lesson learners read a point about spring they think about words that they associate with different seasons which additional skill activity integrates better into this lesson before the reading تو انہوں نے spring کے بارے میں ایک نظم کو پڑھا ہے تو کون سی additional skill activity ہوگی اس اندر option number a کو بتائیں گے کہ learners جو ہیں اپنے partner کو اپنے پسندیدار سیزن کے بارے میں بتائیں تو یہ ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں جن کی آپ کے سامنے options کو شو کی مجھے لگے 3 minute 20 seconds لیکن میں نے جلدی سے آپ کے سامنے تاکہ ویڈیو کی length بڑی نہ ہو ان کے جوابات کو شو کر دیا تو ہم ابھی next activity کی طرف move کریں گے ایک چھوٹا سا glitch جو مجھے unit 1 کے اندر نظر آئے یہ جیسے feedback ہے اس کے option یا questions show نہیں ہوئے اس کے علاوہ unit 2 3 4 5 اور 6 بھی میرے پاس open ہو رہا تھا جس کو میں نے ابھی solve نہیں کیا آپ کے سامنے اس ویڈیو میں صرف unit 1 کو پیش کر رہا ہوں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کیا کسی اور کے پاس بھی unit 2 3 4 5 6 show ہو رہا ہے یا نہیں تو اس کے اندر اگر کوئی important چیز ہوئی discuss کرنے والی تو میں اس کو اپنی overview کی ویڈیو میں لازمی discuss کروں گا فیلل ہمارا جو فوکس ہے وہ اپنی training کو complete کرنے پر ہے تو جلدی سے ہم next activity کی طرف move کریں گے تو loading کے بعد مارے پاس جو question definitely true ہوگا یہ ہمارے پاس question تو question number 2 ہے learners get less social and emotional interaction with each other in the collaborative environment تو یہ بہلکل غلط بات ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے ساتھ تعاون کریں تو اس کے اندر less کی کوئی بات ہوگی تو question 3 collaborative teaching is helpful only for teachers تو یہ صرف teachers کے لئے helpful نہیں بلکہ لرنس کے لئے اور تمام involved participants کے لئے helpful ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس سوالات تھے true false کی شکل میں ان کو ہم نے solve کیا تو اس کو solve کرنے کے بعد اپنی next activity کی طرف موف کروں گا میں نے آپ بتایا جیسے ہمارے پاس جو چیک لسٹ ہے جس کے اندر ہم نے اپنا personal opinion دینا ہوتا ہے کہ ہم 3 یا 4 سے rating کریں اس کو بھی ہم اگر different دیتے ہیں 3 یا 4 تو اس کو wrong کر رہا ہے ہمیں مجبوراً 1 کی rating دینا پڑتی ہے تو ابھی ہمارے پاس اس طرح کی activities مزید بھی آنگی یہ drop down کی رہا تھا glitches کی ابھی ہم final checklist activity کو کریں گے اس کے اندر ہم پہلے modules کے 5 کی rating دیتے تھے یعنی کہ ہم نے پورے unit کے لرننگ کر لی ہے پہلے ہم confident نہیں تھے اب ہم ہر statement میں confident ہم 5 کی rating کرتے تھے لیکن آج اگر ہم 5 کو کریں ریٹنگ جب دینی ہے تو 5 کی ریٹنگ نہیں دینی otherwise وہ آپ جو grading ہے final جو pop up ہے اس کے اندر آپ کو partially correct کا pop up دے دے گا تو مجبورا ہم اس کو 1 1 پہ select کریں گے although we are much confident after learning this unit number 1 یعنی unit 1 کی activities کو sol correct آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا incorrect آ جاتا ہے self assessment checklist کا مطلب ہوتا ہے next last activity which is quiz I have to show and match to this is my channel on this quiz questions are if you don't get to my second video channel go check out and I have to questions have to make a video make upload and you have to get to to quiz after discussion form task didn't get and solve not did and I have to refresh to 0 to 0 this this unit 1 2 3 4 5 6 show ہو رہے ہیں تو ان کو شو ہونا نہیں چاہیے تھا ان کو بھی لوگ ہونا چاہیے تھا خیر یہ ہمارا آج کا ایک سارا کام تھا ایکٹیوٹیز اور قیس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو ہیلپ فل لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر ٹائپ کر دیں تاکہ میں کمنگ ویڈیوز آپ تاکر جو اپلوڈ کروں ٹائم پر پہنچ جائیں گے تو ملیں گے اگلے کسی ویڈیو میں میں ہوں محمد حارس اللہ حافظ